موسیقی سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں دو مولوی حضرات کی گفتگو سامنے آ رہی ہیں اور پھر میمز بھی سامنے آ رہی ہیں اچھا ہم اتنے دلچسپ ہیں کہ کتنا ہی سیلس ٹوپک کیوں نہ ہو ہم اس میں میمز ضرور لگا دیتے ہیں اس میں مزاق کا تڑکہ ضرور نگال دیتے ہیں اس میں حسی مزاق کا انصر ضرور نگال کے لے کر آتے ہیں لیکن خیر یہ ایک الگ بات ہے تو جناب دو مولوی حضرات جن میں سے ایک کا نام مفتی تاریخ مصوص صاحب ہے دوسرے کا نام انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے دونوں قابل احترام ہیں ان دونوں کا بے گراؤنڈ کیا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو کیا چیلنج کیا ہے اس پر بات کر لیتا ہے دونوں شخصیات قابل احترام شخصیات مفتی تاریخ مصوص صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے جہلوم سے تعلق ہے محمد انجینئر مرزا صاحب کا دونوں قابل احترام شخصیات ہیں مولوی ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا اچھا دونوں کی خاص بات ایک یہ ہے کہ دونوں نے سوشل میڈیا سے شورت حاصل کیا مفتی تاریخ مصوص صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوں انہوں نے بھی سوشل میڈیا سے اپنی ویڈیوز سے شورت حاصل کیا ایک اچھی ویورشپ انگی بڑی ویورشپ انگی انداز نے گفتگو بڑا دلچسپ ہے مولوی کے انداز میں مفتی کے انداز میں گفتگو نہیں کرتے ہیں لیکن عام زبان میں جس طرح سے ہم لوگ بات کرتے ہیں لڑکے بات کرتے ہیں مرد حضرات بات کرتے ہیں اور جو زبان سمجھ میں آتی ہے اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں اس زبان میں خطاب کرتے ہیں اچھا ان کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی ہمارے معاشرے میں کئی ایسے ٹاپکس ہیں کئی ایسے مسئلے ہیں کئی ایسے نکتے ہیں جن کا جواب جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے لیکن ان مسئلوں کو سرعان ڈسکس نہیں کیا جاتا نہ ہی اپنے والدین سے ڈسکس کیا جاتا ہے نہ ہی کسی محفل میں ڈسکس کیا جاتا ہے جب ماضی میں ان مسئلوں کا جواب جاننا ہوتا ہے تو ہم مولوی حضرات سے ٹائم لے لیتے ہیں ان سے الگ سے نشس رکھ لیتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ اس کا حل بتا دیتے ہیں یہ پہلے ہوتا ہے لیکن پھر سوشل میڈیا کا دور اب وہ تمام ٹاپکس وہ تمام مسئلے اب وہ سرعان ڈسکس ہوتا ہے ان کے مسئلے سرعان بتائے مطلب ان کے حل سرعان بتائے جارے ہوتا ہے مفتی صاحب کی گفتگو کا میں فین ہوں ان کی انداز یہ گفتگو کا میں فین ہوں لیکن ان سے اعتراض ہے ایک ویڈیو میں منائی تھی اس کا لینگ اس پر تارہا ہوگا یہ ویڈیو ضرور دیکھی گا لیکن بعد میں دیکھی گا پہلے میری گفتگو سننے لیکن اس ویڈیو کو بھی ضرور ویو کیجئے گا اعتراض میرا یہ ہے کہ مفتی صاحب ہر ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں جو ٹاپک قابل اعتراض ہوتا ہے اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن وہ قابل اعتراض کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ ضرورت ہوتی ہے میرا اعتراض مفتی صاحب سے یہ ہے کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں بہت دلکش بولتے ہیں اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے آپ کی ایک بہت بڑی فین فالنگ بھی ہے لیکن آپ کی شاید سوشل میڈیا کا ایک اصور ہے کہ ان الفاظوں کے ساتھ آپ کی تصویر لگاتے ہیں جو کہ الفاظ تھوڑے صحیح نہیں ہوتے مناسب نہیں ہوتے وہ الفاظ بہتر ہو سکتے ہیں وہ مسئلے بہتر ہو سکتے ہیں مولوی صاحب بھی اپنا چینل دیکھتے ہوں گے اپنا تھم نیل دیکھتے ہوں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جہلوم سے ان کا تعلق ہے ان کی بھی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا سے شورت حاصل کی ہے اچھے خطابات ہوتے ہیں بڑے خطابات ہوتے ہیں ایک بہت بڑی فین فالنگ ہے ان کی اچھے فین فالورز ہیں ان کے ویورشپ ٹھیک ٹھاک ہے اچھا اب ان دونوں کا مسئلہ کیا ہوا رمضان کے آخری عشرے کی بات ہے رمضان کے یوٹیوبر ناظر صاحب نے کا ذکر کیا مفتی تاریخ مسوس صاحب نے اپنی ویڈیو میں اور انہوں نے کہا کہ ناظر نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ میں آپ کی ملاقات کرا سکتا ہوں محمد علی مرزا سے لیکن اس ملاقات کی ایک شرط ہوگی ایک شرط ہی ہوگی کہ اس ملاقات میں آپ نہ کوئی سوال کر سکتے ہیں نہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی بحث کر سکتے ہیں آگے چل کے مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لی اور میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں پہلی ملاقات کرا دیں اور اس ملاقات میں نہ کوئی سوال ہوگا نہ کوئی بحث ہوگی نہ ہی کوئی اور چیز ہوگی اچھا ابھی یہ بات ہوئی تھی اب دوسری جانب پر آتے ہیں علی مرزا صاحب قابل اعترام شخصیت انہوں نے اپنی ویڈیو میں کیا کہا انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ یہاں تک تو یہ بات سائی ہے کہ ناظر نے مسترابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ مفتی صاحب ملنا چاہتے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ابھی فیلحال وقت نہیں ہے آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں ایسی کوئی نشست رکھ لیں گے ایسے کوئی حالات بنا لیں گے کہ ملاقات ہو جائے اچھا تو اب لیکن انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ میں نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی کہ آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے آپ کوئی دلیل نہیں دے سکتے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں آپ نے کئی دفعہ کہا کہ میں چل کر آنے کو تیار ہوں ہمارے دروازے کھلیں آپ آ جائیے جہلو ماب آ جائیے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آ جائیے دونوں نے ایک دوسرے کو مناظرے کا چیلنج دیتی لیکن آگے محمد علی مرزا صاحب اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میرا بیسک اختلاف عقیدے کا ہے عقیدے کی بنیاد پر اختلاف ہے عقائد پر اختلاف ہے مناظرے کا چیلنج بھی ایکسیپٹ ہو گیا ایک طرف سے مناظرے کا چیلنج دیئے گیا ایک طرف سے ایکسیپٹ ہو گیا لیکن جو تھمنیل میں نے بنایا ہے اس میں کہا ہے کہ مناظرہ کب اور کہاں ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مناظرہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں کچھ ایسے نکتے ہوتے ہیں جن پر مناظرے کا چیلنج بھی دیا جاتا ہے ایکسٹ بھی کر لیا جاتا ہے لیکن وہ مناظرہ کبھی نہیں ہوتا وہ ہوتا نہیں ہے وہ مسئلے ویسے کے ویسی رہتے ہیں وہ حل نہیں ہوتا یہ میری اپنی رائے دونوں قابل احترام میری لئے شخصیت ہیں لیکن سوشل میڈیا پر دیکھ کے اچھا نہیں لگ رہا فیس بک کھولیں ٹویٹر کھولیں یوٹیوب کھولیں ویڈیوز بن رہی ہیں ہر کوئی اپنے انداز میں ویڈیوز میں اپنی رائے دے رہا ہے مناسب نہیں لگ رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے جو بھی چیز ہے اس کو یوٹیوب پر سالف کرنے یوٹیوب پر ہی چیلنج دیا جا رہا ہے یوٹیوب پر ہی ایکسٹ کیا جا رہا ہے جو بھی چیز ہے اس کو یوٹیوب کے باہر اس کو سالف کرنے یا حل کرنے کی کوشش کر لیں کوئی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ مناظرہ کب ہوگا کوئی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ مناظرہ کس وقت ہوگا کس دن ہوگا کیا ٹاپک ڈسکس ہوں گے کیا ٹاپک ڈسکس نہیں ہوں گے کس چیز پر اختلاف ہے صرف چیلنج دیا جانا ہے تو جناب دو دن سے چل رہا تھا یہ معاملہ میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو ضرور بنانی چاہیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آگاہ ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ کا ضرور اظہار کیجئے گا ایک بار پھر سے آپ سے درخواست کہ میرا چینل سسکرائب ضرور کیجئے گا سلمان مرزا اوفیشل کو سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں اپنے سرکل میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے جاست انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ